اسلام علیکم دوستو اس وقت آپ جو سکرین پر غار دیکھ رہے ہیں یہ غار کوئی عام غار نہیں بلکہ ایک ہسٹوریکل یعنی تاریخی غار ہے ایک ایسی غار جس کے پیچھے بڑی ہی حیران کر دینے والی کہانی ہے کیونکہ دوستو یہ وہی غار ہے جس میں آج سے لگ بھگ تقریباً کوئی ستارہ یا ساڑھے سولہ سال سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا جس نے سب کو ہلا کا رکھ دیا تھا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہیں اور مزید ویڈیوز کے لئے بھی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں کہ کچھ ایسے لوگ جو اپنی جان بچانے کے خاطر اس غار میں چھپنے کے لئے آئے تھے وہ اس غار میں آ کر ایسے سوئے کہ لگتار سوتے ہی رہے اور تین سو سال تک سوتے رہے اور تین سو سال بعد جب اپنی نیز سے جاگے تو وہ بلکل ویسے ہی سلامتیں جیسے وہ تین سو سال پہلے سوئے تھے یعنی نہ تو ان کی عمر بڑی تھی اور نہ ہی ان کے جسم میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ آیا تھا لیکن دوستو آپ سوال یہ ہے کہ تین سو سال سے بھی زیادہ لگتار اس غار میں سونے والے یہ لوگ آخر تھے کون لگتار سونے کا یہ حاصل کیوں پیش آیا دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلے ہی عیسائی اور مسلم یعنی دونوں مذہب سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ اس حاصل کو سچ مانتے ہیں اور مسلمان کی پیاری کتاب قرآن کریم میں بھی اس حاصل کا صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے یہ حادثہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد لگ بر دائی سو سال بعد بیش آیا عیسائیوں کے حالات دن بر دن خراب ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جب فلسطین کو پورے علاقے پر تکیہ نوس نامی ایک بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو عیسائیوں سے بہت نفرک کرتا تھا اور دشمنی رکھتا تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ میرے حکومت میں کوئی بھی انسان عیسائی مذہب ناپنا ہے اور اس سے دور ہے اور ایک نایا مذہب بنانا چاہتا تھا وہ اور جو لوگ اس کے مذہب کو فالو نہیں کرتے تھے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کروا دیتا تھا تکیہ نوس بادشاہ کی حکومت پر رہنے والے ہی کچھ لوگ جو بعد میں اصحابِ کحف کے نام سے مشہور ہوئے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ مانا کرتے تھے اور بادشاہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ عیسائی مذہب چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے جب بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی مذہب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو اس نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ ہمیں قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے تو یہ لوگ فوراں شہر چھوڑ کر فرار ہو گئے اور دور جا کر ایک گار میں پناہ لے لی کچھ دیر اس گار میں آرام کرنے کے بعد یہ سبھی لوگ اس گار میں سو گئے اور ایسے سوہے کہ اگلے تین سو سال تک لگتار سوتے ہی رہے اور اس بیچ میں ان میں سے کسی کی بھی آگ نہ کھلی لیکن دوستو جیسے ہی یہ سارے لوگ بادشاہ سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس گار کے اندر آئے تھے ویسے ہی کچھ وقت کے بعد بادشاہ کو بھی اس کی خبر ہو گئی تھی کہ یہ سارے لوگ اس گار کے اندر چھپے ہوئے ہیں یہی وجہ تھی کہ بادشاہ نے فوراں یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اس گار کے موں کے اوپر ایک بڑی سی دیوار کے ذریعے اس کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس گار کے اندر ختم ہو جائے مگر بادشاہ نے جس انسان کو یہ کام کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا وہ انسان بہت اکلمت اور رہم دل انسان تھا اس نے اس دیوار کو بنوانے سے پہلے ہی سارے اصاب کاف کی تعداد نوٹ کرنے کے بعد ان کا پورا قصہ بھی ایک تختی پر لکھ دیا تھا یعنی ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ساری باتیں اس تختی کے اوپر نوٹ کر دی گئی تھی پھر اس تختی کو ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو اس دیوار کے منیاد میں چنوا دیا گیا تھا اور اس طرح سے اب یہ گار اگلے تین سو سال تک کے لئے پوری طرح سے بند ہو گئی تھی لیکن دوستو یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ یہ تین سو سال کا وقت کوئی ایک چھوٹا سا وقت نہیں ہوتا بلکہ ایک لمبا وقت ہوتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان تین سو سالوں کے بیچ آہستہ آہستہ پوری دنیا کا نقشہ ہی بدلتا گیا اور جس جگہ پر تکینو بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی وہاں پر بھی بادشاہ اور حکومتیں بدلتی گئیں تو بدھارواز نام کے ایک بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی یہ ایک بادشاہ تھا جو کہ صحیح اللہ علیہ السلام کو ماننے والا تھا اور بہر نیک اور رحمدل انسان تھا اور رو روک کر یہ دعائیں مانگا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے جس کی وجہ سے میری قوم کے سبی لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر امار رکھنے لگیں اور آفرگار اس بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور ایک چرہواز جو کہ اپنی بکریوں کے ساتھ گار کے پاس ہی چرا رہا تھا اس نے گار کو دے کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی دیوار کو گرا کر اس میں اپنی بکریوں کو بٹھانے کے انتظام کروں گا لہٰذا اسی ارادے کے ساتھ اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس گار کی دیوار کو گرا دیا اور دیوار گراتے ہی وہ سارے لوگ در کی وجہ سے سہم گئے کہ جنہوں نے اس دیوار کو گرایا تھا اور ان سبی لوگوں پر یہ ایسی حبت تاری ہوئی کہ وہ چند منٹس کے اندر ہی وہاں سے فرار ہو گئے لیکن دوستو بلے ہی وہ سارے لوگ فرار تو ہو گئے لیکن گھار کے اندر موجود ان سبی لوگوں کو جگار گئے جو پچھلے تین سو سال سے سو رہے تھے ان لوگوں نے جاگتے ہی ناسے راپس میں سلام اور کلام شروع کر دیا تھا بلکہ کچھ وقت کے بعد ہی عبادت کرنا بھی شروع کر دی تھی گھار کے اندر موجود ان سبی لوگوں کو جب تھوڑے وقت کے بعد بوک محسوس ہوئی انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو جس کا نام یملکہ تھا اسے گھار سے اس ارادے کے ساتھ بار بھیجا کہ وہ ان کے لئے کھانا لے کر آئے اور ساتھ میں یہ نصیت بھی کر دی یہ جاگ کر دیکھے کہ لکی نوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ ہمیں ابھی بھی بڑی محنت کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں لہٰذا انہی سب چیزوں کا حال چل جانے کے ارادے سے یہ یملکہ اس گھار سے باہر نکلے لیکن باہر نکلتے ہی ایران ہو گئے کیونکہ وہ شیئر جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا بھی جرم ہے وہاں پر تو اب ہر انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام امکہ کی کلمہ پڑھ رہا تھا یملکہ یہ سب دیکھ کر اب بھی ایران ہی تھا کہ اتنی دیر میں ایک کھانے کے دوگان پر بھی پہنچ گئے اور دوگان والے کو تکین اسی کے دور کا ایک سکہ دے کر کھانا مانگا کیونکہ وہ تو اب بھی ہی سوچ رہے تھے کہ وہ آر کے اندر تین سو سال نہیں بلکہ چند گھنڈوں کے لیے ہی سوئے تھے مگر سچائی کچھ اور تھی تکین اس کے دور کا سکہ نہ صرف بہت وقت پہلے ہی بند ہو چکا تھا بلکہ اس وقت تو اس کے سکے کو بینچاننے والا بھی کوئی انسان نہیں رہ گیا تھا یہی وجہ تھی کہ اس سکے کو دیکھتے ہی دوگاندار کو یملکہ پر شک ہو گیا تو اس دوگاندار کو یہ لگنے لگا یا تو یہ انسان کو کوئی پرانا خزانہ آتھ لگ گیا ہے یا پھر یہ کوئی جسوس ہے اس لیے اس نے شک کے دائرے میں یملکہ کو سلطنت کے سپائیوں کے حوالے کر دیا یملکہ کے اوپر یہ ازام لگائے گیا یا تو یہ جسوس ہے یا پھر اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ چکا ہے سپائیوں نے جب یملکہ کے اوپر یہ زور ڈالا کہ وہ بتائے کہ آخر اس کے ہاتھ میں کونسا خزانہ لگ ہے یملکہ نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور یملکہ نے کہا کہ جیسے تم خزانہ بتا رہے ہو یہ تو ہمارے ایک ممولی سے سکہ ہے اس پر سپائیوں نے کہا ہم یہ بات کیسے ماننے کہ یہ تمہارا سکہ ہے کیونکہ یہ سکہ تو آج سے لگ بھگ تین چار سو سال پہلے چلا کرتا تھا جسے بند ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے اور تم بالکل ابھی بھی جوان ہو اور ہم یہ کیسے مان لے کہ تمہارے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ نہیں لگا اس پر یملکہ نے سپائیوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تکیہ نوس بادشاہ کا کیا حال ہے تو سپائیوں نے جواب دیا کہ تکیہ نوس نام کا کوئی بھی بادشاہ اس وقت پوری دنیا میں ہی موجود نہیں آج سے لگ بھگ تین سو یا ساڑھے تین سو سال پہلے اسی نام کا ایک بادشاہ اسی جگہ پر حکومہ کرتا تھا جو بہت ظالم اور بے رہم انسان تھا یہ سن کر یملکہ حیران رہو گے اور انہوں نے فورت سپائیوں سے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ کل ہی تو دکیہ نوس سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس گار میں جا کر چھپ گئے تھے جہاں پر ابھی بھی میرے اور ساتھی موجود ہیں یہ سن کر سارے سپائی حیران ہو گئے اور یملکہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا جس پر یملکہ نے کہا کہ میرے اور بھی ساتھی پاس یہ گار میں ابھی بھی موجود ہے تم میرے ساتھ چلو ان سب کو تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھاتا ہوں سپائی جب یملکہ کے ساتھ دوگار کے پاس پوجھے دوگار کے اندر موجود ہے سابق قیف کو یہ محسوس ہوا کہ تکیہ نے اس کی فوج ہمیں ڈونٹی ہوئی ہمارے پاس پہنچ گئی ہے اور اب وہ لوگ ہمیں ہر حال میں قدل کر دیں اس لئے وہ لوگ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی حفاظت کے لئے دعا کرنے لگے لیکن یملکہ کے ساتھ پہنچنے والے سپائیوں نے بہت ہی جلد تامیہ کی صندوق کو بھی برامت کر لیا جس صندوق کو دیوار کھڑی کرتے وقت اس کے بنیاد میں دفنایا گیا تھا سپائیوں نے جب اس کی تختی کو پڑھنا شروع کیا جو تامیہ کی صندوق کے اندر موجود تھی تو وہ حیران ہو گئے اس تختی پر یہ صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر تکیہ نوس باشا کے خوف سے اس گار میں پناہ لیے ہوئے ہیں تکیہ نوس باشا نے خبر پا کر ان لوگوں کو اس گار کے اندر بند کروا دیا تکیہ نوس باشا نے خبر پا کر ان لوگوں کو اس گار کے اندر بند کروا دیا اور ہم تختی پر یہ حال اس لئے لکھتے ہیں تاکہ جب بھی یہ گار کھلے تو یہ لوگ اصحاب کاف کے حال پر تخبر ہو جائیں یعنی یہ جان سکیں کہ اصحاب کاف کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سب پڑھ کر سپائیوں کے ساتھ اور وہ سبھی لوگ حیران ہو گئے تھے جو اس وقت گار کے پاس موجود تھے سپائی نے فوراً اپنے بادشاہ کو اس پورے محاصل کی خبر دی بادشاہ فوراً سبھی لوگوں کے ساتھ اس گار کے پاس پہنچ گئے اور گار میں سونے والے سبھی لوگوں سے ملنے کے بعد سجدے میں گر پڑا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرشمہ کر کے دکھا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھرے پر یقین کرنے لگیں گے اس کے بعد اصحاب کاف نے بادشاہ کو دعائیں دی اور بادشاہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہ کی حفاظت فرمائیں یہ کہہ کر اصحاب کاف دوبارہ اس گار کے اندر چلے گے اور سارے کے سارے لوگ اس گار میں جا کر سو گئے اور ایسے سوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حال من لوگوں کو موت دے دی اس کے بعد اس نیک بادشاہ نے لکڑی کے صدوق بنا کر اصحاب کاف کی پاک لاشوں کو اس کے اندر ہمیشہ کے لئے مفہوظ کر دیا تھا دوستو اگر اب اس بارے میں بات کی جائے کہ اصحاب کاف کی اقتداد کتنی تھی جو گار کے اندر تین سو سال تک سوتے رہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث کے مطابق وہ ٹوٹل سات لوگ تھے جن میں سے آٹھا ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا